اب ماباد کی تربیت کہاں سے ہو جب شادی ہوئی تو سب سے پہلے نینی تال گھما کے لائے تربیت کہاں سے ہوئی ہے بتاؤ تم مجھے جب شادی ہوئی ہے تو گھما کے جو نینی تال لائے گئے تربیت خاک کریں گے اب اببہ کریے کہاں جا رہے کہ تمہارا زمانہ اور تھا تمہیں بھی یہی رہو اب تو یہ موڈرن زمانہ چل رہا ہے جا رہے ہیں کہاں نینی تال کہہ ٹھنڈ کم پڑ رہی ہے بتا مجھے جنوری میں آدمی کی حال کا خراب ہے تو اگر نینی تال جانے کا زیادہ ہی شوقت تو بیوی کو میں کے چھوڑی ہے اور جب جنوری آ تو بلالا بات ہے کہ نینی تال ہو گیا ایک آدمی بزار کرنے جاتا تھا تو وہ جاتا تھا صبح ہی صبح تو وہ صورت سامنے پڑھتا تھا وہ تھا بے وقوف آدمی وہ چلے گئے قاضی جی کے پاس بولا حضرت اس صورت سے مجھے کیا دشمنی ہے اور اس کو مجھ سے کہہ دوں جب جاتا ہوں تو میرے سامنے ہی پڑھتا بلے کس ٹیم جاتا ہے بولے حضرت جاتا ہوں بارہ بجے بولے آج کے بعد دو بجے کے بعد جایا کرو جب وہ تین بجے کے بعد گئے وہ پیچھ ہے تو بولے بس ایک ہی شکاعت میں ٹھیک ہو گئے تو وہی میٹر ہے کہ آپ جو ہے یہ جو نینی تال جا رہے ہیں اور اٹھی جا رہے ہیں اور جانے کہاں کہاں مارتا وہاں پیسے برباد کرتے پھر نہیں اپنی امی کو ہچ کرا دے یارا بولو نا سبحان اللہ شادی ہو جا تو شادی کے بال ایک اپنے والی دین کو گفت دے دے اپنی امی کو تحفہ دے دے ماں میں شادی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں میری شادی میری ایمام مجھے دولن آئیے بیوی آئیے ماں میں آپ کو مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں ماں تو مدینہ چلی جاؤ اور مدینہ جا کے میری آنے والے نسلوں کے لئے دعا کرنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ماں مدینہ جائے گی وہاں کے دعا کرے گی مولا میرے بیٹے کو سلامت رکھنا میری بہو کو سلامت رکھنا میرے پوتی پوتا نیک عطا کرنا ادھر ماں کی دعا ہوتی چلی جائے گی ادھر مولا تجھے مالا مال کرتا چلا جائے گا اللہ اللہ یہ کام کرنا توفہ دینا تو نیلی تال کیوں گھوم رہا جا کہ اپنے باپ کو اجھے میرے شریح بھیج دے اگر مدینہ جانے کا تیرا حساب نہیں ہے چل میں نہیں کہہ رہا کہ مدینہ جانے کا بہت سے لوگ غریب ہوں گے مدینہ نہیں بھیج سکتے بہت سے لوگ غریب ہوں گے حج نہیں بھیج سکتے اوہ میرے سنی بھائیوں اگر حج نہیں بھیج سکتے مدینہ نہیں بھیج سکتے تو اپنے باپ کو اجھے میرے بھیج دے باپ غریب نواز کی جوارگاہ میں جا کے میرے فیچر کے لئے دعا کرنا میری اولاد کے لیے دعا کرنا میری طلن کے لیے دعا کرنا میری زندگی کے لیے دعا کرنا مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں کہ مجھ محمد کی دعا جیسی میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ ایسے ہی والدین کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے خود نہ جانا ہے نیتالو اٹھی ان بھولے ماں باپ کو گھما دے نہ کہیں نہ کہیں شادی کی خوشی میں انہیں پوچھے گا بھی نہیں پھر کہہ رہا مولانا تعویز کر دو بچے بگڑتے تو پہلے ہی گیا تھا بچے اب بگڑ لے تو کونسا کمال ہے بھئی تو نے اپنے ماں باپ کو نہ دیکھا وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے تو نے نیتال لے کے گیا تھا وہ جنہیں کہا لے کے جائیں گے وہ لندن امریکہ لے کے جائیں گے یار عجیب معاملہ ہم نے انگریزوں کے یار اور جنہیں کس کس کے طریقوں کو اپنا لیا مدینہ شریف میں ایک صحابی ہے نام ہے حضرت ابو دردہ کہہ دو سبحان اللہ صحابی ہے ان کا ایک بچہ چھوٹا سا چھوٹا سا بچہ ہے ابو دردہ کا بیٹا چھوٹا سا بچہ مدینہ کی گلیوں میں بیگانوں کی طرح گھوم رہا مدینہ کی گلیوں میں ایک بچے کو تلاش کرتا گھوم رہا مدینہ کی گلیوں میں اپنے دوستوں کو تلاش کر رہا سارے بچے کو تلاش کر لیا ان کے گھروں سے نکال کے لیا جب اس کے دوست اور سارے بچے اکٹا ہو گئے تو انہیں جا کے مدینہ کے ایک میدان میں لے جا کے کھڑا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے پوچھنے لگے اے ابو دردہ کے بیٹے یہ تو بتا دے ہمیں گھروں سے نکال کے کیوں لائے ہو وجہ کیا ہے کہنے لگا دوستوں میرا مائن چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ میدان میں آ کے کچھ کھیلو بچے بھولے کہ کھیلے کے لیے لاؤ ہاں ہاں کھیلے کے لیے لائے ہیں مگر جن کے والدین صحابی اور صحابیاں ہونا تو ان کے بچوں کے کھیل بھی لا جواب ہوتے ہیں ذرا بولو نایر سبحان اللہ میاں جیسے والدین ویسے ہی بچوں کے کھیل یہ بھی اچپاسر پڑتا ہے ہاں میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا ہمارے گھر کے جو بچے ہیں نا وہ مدر سے چلے جاتے ہیں تو وہ آ کے پتا کیا کھیل کھیلتے ہیں وہ سر پہ پگڑی باندیں گے اور وہ ایسے اسٹیج لگائیں گے چار پائی پہ بیٹھیں گے پھر وہ ملاد پڑھیں گے جیسے بھی ان سے پڑھنا آتا وہ تو جیسا دیکھتا بچہ ویسا کرتا بھئیہ بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے اب گالی سنے گا تو گالی بکے گا بچہ ابو دردہ کے بیٹے کونسا کھیل کھیلے گا تیرے پاس کوئی کھیلونا تو ہے نہیں وہ کھیل کھیلوں گا میں کہ جب تم کھیلو گے نا تو تم بھی جھنگو گے سبحان اللہ ابو دردہ کا بیٹا کھڑا سورے بچوں کو لہن لگا ابو دردہ کے بیٹے نے کھڑا کر دیا تیرا زور سے بولو سبحان اللہ کیا کر دیا لہن لگا کے کھڑا جو سب سے بڑا ہے اس سے چھوٹا اسے بیچے اس قدار میں کھڑا کر دیا سب سے پیچھے ابو دردہ کا بیٹے کھڑا ہو گیا اسی میدان سے میرے نبی کا گزروں آمینہ کلال کا گزروں میرے نبی نے دیکھا میدان میں بچے لائن لگا کے کڑے آمینہ کلال کھڑے آکے ان کا کھیل دیکھنے لگے جل کا کھیل آمینہ کلال دیکھنے لگے ہمارے بچے کیا کھیلتے ہیں کچھ میں نے وہ بھی دیکھیں تھوڑا سا انہوں نے گڑھا کیا زمین میں اور روپے سے کھیلتے ہیں جوا ہوتا ہے ایک طرح کا کچھ انٹے کھیلتے ہیں کچھ پتنگ سے کھیلتے ہیں کچھ کرکیٹ کھیلتے ہیں اور تو جنہیں کیا کیا کھیلے لوڈو ہے اور پپ جی ہے اور جتنے گیم ہے تو سب کھیلتے ہیں ہماری بچے کھیلنے لیکن قربان جاؤ مدینے میں صحابہ کے بچے کیا کھیل رہے ہیں ابو دردہ کا بیٹا سب کو جو ٹریننگ کر رہا ہے آگے والا بچے کھیل ہی اوپننگ کرے کہنے لگا کھیل تو بتا کونسا کھیلنا کھیلاؤنا تو کوئی ہے نہیں کھیلالی کھلے ہیں کہنے لگا بتاؤں گا سب بالکل ریڈی ریڈی آمینہ کے لال دیکھ رہے ہیں میرے نبی دیکھ رہے ہیں اب وہ کھیل رہے ہیں اللہ اللہ ابو دردہ کا بیٹا بولا آگے والے سے کھیل شروع کرنا کہنے لگا کونسا کھیل ہے کہنے لگا تو آزان شروع کرے گا ہمارا کھیل آزان سے شروع ہوگا اور نماز پر ختم ہوگا کہنے لگا یہ کھیل کا آئیڈیا کہاں سے آیا کہنے لگا جب سے ماں کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں کبھی باپ کو آزان پڑھتا دیکھتا ہوں کبھی ماں کو نماز پڑھتا دیکھتا ہوں ہائے ہائے میں نے یہی کام تو دیکھیں ماں کو کبھی نماز پڑھتا دیکھتا ہوں اور باپ کو کبھی ازان پڑھتا دیکھتا ہوں تو آج میرا من بھی چاہا جو امہ اببہ دونوں کرتے ہیں تو ہم سب مل کے امہ اببہ دونوں کا کام کریں گے آگے والے کا بولا تو ازان کی شروعات کر دو ہم انہ کے لال کھڑے کھڑے مسکرہ رہے ہیں سب سے آگے والا شروع آ گیا کھیل کی شروعات کر دیا اوپنی کر دیا جو لینڈ میں سب سے آگے کھلاتا شروعات کرتا ہے اور بڑے پیار میں بولتا ہے اللہ آئے اکبر اکبر یار ان بچوں کا اتنا اچھا پردرشن میں پیش کر رہا آپ بولنے ہی پارے ہیں ادھر زور سے بولو نا اچھا لگ رہا نا نین تو نہیں آ رہی ہے نا سبحان اللہ آنا بھی نہیں چاہیے یار میں نے تو شروعات تمہاری زندگی سے کی سبحانہ